ہمارا جو سپیشل پروگرم ہے ایرماشل کپل کارک صاحب کے ساتھ اس میں ہم نے دو ٹاپکس پہ بات کرنی ہے ایک تو یہ کہ جو پرائم نسٹر موڈی کیا وزٹ ہوا ہے یو ایس کا جس میں انہوں نے ملاقات کی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی اور انہوں نے ملاقات کی کاملہ حیرس سے بھی اور پھر یو این جی اے کا جو سیشن چل رہا ہے اس میں بھی انہوں نے تقریر کی ہے اور پھر ابھی وہ اپنا ٹرپ کر کے مکمل واپس جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آکس جو ایک اتحاد بنا ہے آسٹیلیا یو ایس اور یوکے کا اس کے بارے میں بھی ذرا ایرماشل صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ایک اتحاد جو بنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے پہلے بھی اتنے سارے اتحادات بنے ہوئے ہیں تو اتنے اتحاد ہونے کے باوجود پھر ایک نیا اتحاد جو ہے ایک نیا الائنس بنانا اس کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور آج جو کل گزرا ہے یعنی ہمارے ہاں تو آج ہی ہے ایسے پاکستان اور انڈیا میں وہ گزر چکا ہے ہائپی ڈاٹرز ڈے جو وہ بھی سب لوگوں کو جو بچیاں ہیں ان کو بھی جو بیٹھیوں کا یہ دن ہے ان کو سب کو ہائپی ڈاٹرز ڈے اور بیٹیاں جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو ان تمام عبر پر بات کر لیں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ایرمارشل کپل کاک صاحب بڈ مارننگ سر آلہ حضور آلہ ایرمارشل صاحب thank you very much for joining us سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پرائیم نسٹر موڈی صاحب کی وزٹ کے بارے میں انہوں نے بڑا ہیکٹک دورہ تھا اس میں انہوں نے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں قوارڈ کی بھی میٹنگ وہاں پہ ہوئی پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی پھر یو این جنرل سمڈی کی جو سپیچ ہے ان کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور پھر وہاں سے انہوں نے وان ففٹی سیون جو انٹیکویٹیز ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں جو آرٹی فیکٹس ہیں وہ بھی وہ واپس لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ ایک خوشکبری کے طور پر بتائیں گے تو آپ اس پورے دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی میں پہلے اپنے ناظرین کو بیٹیوں کے دن کی بارک بادی دیتا ہوں اور یہ خوشکبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ کل ہی ہمارے چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ ہماری جوڈیشری میں لور کورٹ سے سپریم کورٹ تک پچاس فیصدی ویکنسیز خواتین کو ملنی چاہیے ملنی چاہیے اس سے اچھا توفہ ہاں بھارت کیسے دے سکتا ہے خواتین کے لئے ہاں صحیح بات جانتے مولی صاحب کا ذکرہ کیا آپ نے دیکھے یہ پہلے وزیراعظم ہے ہندوستان کے پچھلے ساڑھے ساتھ سالوں میں تین امریکن صدروں سے ملے ہیں ہمم اور پچھلے چار سال تو جیسے آپ تو پنجابی سمجھتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کافی جفیاں اور پپیاں چل رہی تھی ٹرامپ صاحب کے ساتھ اب بہت اور گزر گیا ہے ایک طریقے کی سنجیدہ اس پر معمول باقائد گری کی سبارت سبارت کری ڈپلومیسی سٹیڈ ڈپلومیسی اس بیک واپسی ہوئی ہے اس کی ٹھیک تو یہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ڈرامپازی اب ختم ہو گئی ہے اور جیسے آپ نے کہا آپ نے تو کہہ دیا مگر صرف ایک اور جوڑنا چاہتا ہوں ان سے کملہ سبارت سے بھی ملاقات ہو جی میں نے بتایا تو کچھ اہم مدعے اٹھائے ہیں جی جی تو آہ بائیزن کی میٹنگ میں جو ہوئی ہے بڑے سکرپٹڈ رمارکس رہے ہیں جی وہ پہلے تو باتیں ہوتی تھی اس پار بائیزن صاحب کی ایک چٹ سے پڑ رہے تھے کیا کیا ہمارے جو کوئی ایشوز ہیں تو ہمارے وزیراعظم نے چٹ کا استعمال نہیں کیا مگر سکرپٹڈ تھا ان کا پروگرام اور کچھ حسی مزاق بھی ہوا ہاں یہ انہوں نے کہا کہ بومبے میں پانچ بائیدن ہیں ان کا کوئی رشتدار بھی ہیں تو یہ یہ ایک سارے عالم کو میسیج جاتا ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں بھی اتنی ڈائیورسٹی ہے یہ ڈائیورسٹی is the future of the world. مجھے یاد ہے ہماری میں تو آپ جانتے ہیں میں بھائی حسینہ میں رہا ہوں ہماری بھارت کی آئی اے فورس میں تو ہمارے ایک middle level کے افسر کہتے تھے ان کا نام تھا ڈینس لا فونٹین وہ کہتے تھے کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک ڈینس لا فونٹین وائیو سینہ کا چیف بن سکتا ہے وہ چیف بنے چیف بنے اور ایسے ساتھ میں دیکھئے عدریس حسن لطیف ہمارے جب سارے چیف کا اگر آپ ریو کریں گے اس سے highly successful اور کوئی چیف نہیں رہا ہے تو مطلب یہ ایک ڈائیورسٹی کی بات کی ہے اب انہوں نے ایک اور بھی اپنے افسران کو کہا ہے کہ دیکھئے آپ supply chains کی بات کریں باقی باتیں کریں تو اس کو آگے بڑھائیں گے مگر ایک چیز تو board letters میں آیا ہے میں میں خیال میں تین چیز آئی ہیں ٹھیک ہے کہ بھارت کی طاقتور جمہوریت وہ ایک عالم پہ دکھائی گئی ہے ٹھیک پہلی بات دوسرا ہے کہ جو کوئی بھی باتیں ہوئی ہیں بائیدن صاحب یہ کوئی دوترفی یا علاقائی باتیں نہیں ہوئی یہ ان کی context تو تھی وہ عالمی context ہی آپ کے ناظرین پوچھیں گے کہ کیا عالمی باتیں ہوئیں ہاں دیکھیں اس وقت سارے عالم میں مہماری ہے ٹکہ کرانے کی کیسی ایک حکمت عملی کو آپ include کر سکتے ہیں آہ افریقہ کو دیکھئے باقری ممالک میں ابھی بھی مہماری چاہی ہوئی ہوئی تو اس میں بھارت اور امریکہ ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے کیسے جو سب سے بڑا مہماری مسئلہ ہے اس وقت آہ سامنے وہ ٹکہ کروانے کی کیا حق حبت ہری ہونی چاہی ہوئی یا موالک کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے تو ایک اور جو انہوں نے تعریف کی بائیدن صاحب نے مودی صاحب نے اور جب کملہ ایریس سے بھی بات کی ان کی بھی بڑی تعریف کی دلچسپی بات ہے کہ وہاں سے ان کی طرف سے تعریف نہیں ہم انہوں نے صرف جمہوریت کی جو انڈپنننگز ہیں فارمڈیشنز ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی ہے ہاں وہ ایک اور چیز جو ہے کہ آہ میں نے ایک ذکر کیا ہے مگر آپ کے ناظرین جانیں گے کہ دو طرفی علاقائی اور عالمی جو کوئی بھی رشتے ہیں ہاں تو وہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو ان میں جھوڑا گیا ہے they've been anchored in and all three simultaneously مطلب یہ بہت ہمیت رکھتا ہے ہاں ہاں کچھوں کو آپ نے جھوڑ دیا ہے اور آخر میں جو اگر آپ takeaways کی بات کریں وہ مودی صاحب نے میرے خیال میں بہت اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے لیکن جسے جسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ڈراما بازی کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا اور جو ہم نے دیکھا اس دفعہ وہ یہ تھا میں نے دس سال cover کیا ہے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کو بھی اور یو این کو بھی اور کانگریس کو بھی لیکن جو گرم جوشی تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی میں نے بڑا فالو کیا جو باہر آ کے استقبال کرنا ہوتا ہے ایون فرم ڈی ائرپورٹ ائرپورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ مودی صاحب کو اس طرح جو استقبال تھا وہ بہت ہی میوٹڈ قسم کا تھا اگر آپ دیکھیں کہ ریڈ کارپٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا صرف دو بائی چار کے فٹ کا ایک ریڈ کارپٹ کا ایک ٹکڑا سا وہاں پہ رکھا ہوا تھا پھر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کی گرم جوشی ہمیں نظر نہیں آئی جس طرح کے نوملی ہوا کرتی جس طرح ہاوڈی موڈی کے دوران ہوتی تھی جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ وہ وہ سلسلہ ختم ہو گئے تو کیا کیا یہ کیا یہ سگنلنگ تھی امریکہ کی طرف سے کہ ہم لوگ یہ بہت بہت اہم ایک پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے بڑا انڈائریکٹلی کہ ڈراما بازی ختم ہو گئی تھی اس وقت تو کافی ڈراما بازی تھی اب جو ریالیزم ہے ریلیشنز میں اس پہ اور بحث کریں گے اب یہ دس بارہ منٹ اور ہیں کی جو ریالیزم ہے ریلیشنز کا رشتوں کا تو وہ ہم اور زیادہ دیکھ رہے ہیں مگر جو جو ٹیک اوے ہے میری میری نظریہ سے وہ صرف ہمارے اور امریکہ کے لیے نہیں ہے میرے خیال میں جنوبی ایشیا کے لیے بھی ہے اگر ہم ہماری کے لیے ٹکہ کر رہا نہیں کیا یا ویکسینیشن کریں گے یہ ویکسین سٹیٹیجی سب سے بڑا ایک مدہ رہا ہے اس پہ زیادہ گوھر نہیں کیا ہے لوگوں نے آپ کی جیسے نامنگاروں نے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سارے عالم کا ہے اس کے ساتھ ہی جو ٹیک اوے ہے وہ موڈی صاحب نے یاد دلا دیا کہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے ان کے چار یا پانچ ٹیز تھے ٹیلنٹ میننگ جو قابلیت ہماری ڈائیسپورا کی پاٹستان کا ڈائیسپورا بھی بہت طاقتور ہے مگر ہندوستان میں زیادہ ہائی ٹکنالوجی میں وہ ڈومین میں ہے سلیکن ویلی ہو جہاں بھی ہو اور وہ کونسے مدعالم کے ہیں جو وہ ان کا راستہ نہ دونے ایسے ہی تقنیق جو دون رہے ہیں یہ ہائی ٹکنالوجی یہ ہمیں ضرورت پڑے گی میں مثال کے طور پہ ہمارے کسان سارے آپ جانتے ہیں آہ کم سے کم پیسٹھ فیصدی ساٹھ فیصدی جو ہیں ابھی بھی اگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں حالانکہ اگریکلچر کا کانٹریبیوشن صرف بارہ تیرا فیصدی ہے سارے جی ڈی پی میں مگر اس گریب کسان کو سارے ہندوستان میں آپ کیا تاکت دے سکتے ہیں وہ ایک موبائل ہے اس موبائل پہ اس کا ڈیریکٹ ٹرانسفر ہے اس موبائل پہ اس کی ایڈوکیشن ہے اس موبائل پہ اس کی ہیلتھ ایر ہے اور وہ موبائل کیسے کریں گے آپ اس کے لیے ہائی ٹکنیک ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تیسرا تجارت کی بات کی ہے چوتھا اور بہت اہم مدہ رکھتا ہے میرے خیال میں آپ کے جو سوچ سمجھ ناظرین ہیں وہ مانیں گے کہ یہ جو زمین ہے سرزمین ہے جو ارتھ ہے یہ ہماری ہمارے ہم اس کو کیسے محفوظ رکھیں گے جس پہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں ہم ہماری کی بات کریں تو کیسے مل جل کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ صرف امریکہ اور ہندوستان کے لیے نہیں ہے جنوبی اسیا کے لیے ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا بھارت پاکستان کو ویکسین بیجھنے کے لیے تیار تھا ہاں مگر اس وقت سے مشکل ہماری آئی کیونکہ سیکنڈ ویو میں بہت بہت ہی برا حال رہا ہاں تو یہ ایک ہے ایک دلچس میٹنگ جو ہوئی جب اب آپ کا جو پوائنٹ سائز پہ کلیریفکیشن ہوگی وہ کملا ہیریس کی تھی ہم آپ جانتے ہیں پس منظر تو بیکگراؤنڈ ہے کملا ہیریس کا بڑی ایکٹیویس ڈیموکراتک لیڈر نہیں ہے اور آپ کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کملا ہیریس نے کہا تھا کشمیر کے بارے تین سو ستھر ہٹایا گیا تھا اور جب سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اس سے اور اور اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں اب وہ سینیٹر نہیں ہیں اب نائب صدر ہیں نائب صدر ہیں ٹھیک ہے تو مجھے خوف تھا کہ کہیں ہم نے کوئی جوا تو نہیں کھیلا امریکہ کے ساتھ کیوں ہم نے یہ میٹنگ کروا دی تو ایسا نہ ہو کیوں وہ اُلٹ پلٹ کی باتیں کریں مگر دونوں سائے پرائی منسٹر موڈی اور وائس پریزیڈنڈ کاملا ہیریس دونوں نے ایک طریقے سے دانشمندی سیاست گئی تو ایک مچورٹی پکتائگی کی ایک دوسرے سے بات کی نہیں مگر یہ پاکستان کو لیے تو میرے خیال میں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کاملا ہریس نے یہ اٹھایا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو یہ حالانکہ ہمارے وزیراعظم نے وہ مدہ ان کی باتشیت میں اٹھایا نہیں مگر کاملا ہریس نے اٹھایا کہ پاکستان کو جو کوئی بھی اس وقت تک کام ہوتا رہا ہے ایک policy terrorism کی رہی ہے اس کو neutralize ہونا ہے کہ تاکہ امریکہ اور بھارت اور باقی ممالک ایک طریقے سے سلامت رہیں مگر ایک لیکن یہ چیز جو ہے یہ امریکن میڈیا نے اس تو جواب آپ سے ملنا چاہیے میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں مگر ایک چیز بر کہوں گا جو کاملا ہریس نے ایک تو میں نے کشمیر کا background کی بات کی ہے پہلے تو جس میں سی اے اے میں citizenship amendment act جس کا ایک طریقے سے نون مسلم کے لیے بڑھ جلدی سے شہریت ہو سکتی تھی کہ تستابیز مل سکتے تھے اس وقت بھی انہوں نے اس کی کافی نکتہ چینی کی تھی کاملا ہریس نے مگر آخر میں یہ میٹنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ صرف los angeles times نے ریپورٹ کیا ہے میں وہی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ میں میڈیا کو دیکھ رہا تھا اور خاص طور پر جو prime minister mohdi صاحب کا جو visit ہے اس کو even american میڈیا نے بھی لکھا ہے کہ ان کا جو استقبال تھا اور جو ان کا treatment تھا at the white house وہ unusually dampened تھا اور اس میں میں آپ کو اور چیز بھی دکھاتا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ اس پہ screen پہ لاؤ کے دکھاتا ہوں یہ آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہیں israeli اخبار ہے یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ hindu mobs anti-muslim boycotts in modi's india the echoes of 1930s germany are growing louder modi is talking to the world leaders about the threat of islamist radicalization but the real threat to india comes from a radicalizing hindu majority fueled by the increasingly brazen violent anti-muslim bigotry of modi's own party اب اس کی تفصیل میں نہیں میں جاتا لیکن یہ کہ یہ آپ کا میں نے نہ کوئی پاکستان کا اخبار آپ کو کوٹ کیا ہے نام کر رہا ہوں یہ اسرائیلی اخبار ہے جو کہ اب اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اب international level پہ global level پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ موڈی صاحب کے ہوتے ہوئے وہاں پہ human rights کا ایک بہت بڑا issue بن چکا ہے اور especially اسی آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب تیار ہو جانا کہ یہ second class citizen کے لیے تو یہ جو چیزیں ظاہر ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہیں نا جی یہ تو بردست نہیں ہوں گی جس طرح کہ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گی تو موڈی صاحب جتنی مرضی وہ بقول آپ کے کہ ڈراما بازی کرتے رہے لیکن یہ چیز تو یہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نا جی یہ تو ہم نے اس اس بات کے بارے میں کم سے کم چھ سات پروگرامز میں پچھلے ایک سال میں یہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے اس اس پہ کوئی شک نہیں ہے جو global perception ہے موڈی صاحب کی پارٹی پی جے پی اور جسے ایک ہندوتوہ پارٹی مانا جاتا ہے دوسرا یہ تنگ نظری کا ایک impulse مانا جاتا ہے ان میں ہے اور جو لیڈران ہیں وہ بھی خود مختار لیڈر ہیں وہ موڈی صاحب کو بھی خود مختار ایک ایک autocratic leader مانا جاتا ہے مگر یہ اس پہ ایک اور دلچسپ بات جو آپ کو اور ہمیں اس پہ بحث کرنی ہے کہ کیسے سارا عالم جو ہے وہ پھر بھی ہندوستان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی دباب نہیں ڈالا جا سکتا ہے اس لیے میں واپس لے جا رہا ہوں آپ کو کملا حریس کی میٹنگ میں ان کی میٹنگ لوس انجلیس ٹائمز کے نوہا بیرمن نے اٹھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے دونوں ممالک میں جمہوریت اتنی بہت طاقتور ہے مگر اس کو محفوظ رکھنا ہے جمہوریت کے جو اصول ہیں جمہوریت کے جو ادارے ہیں یہ ایک بڑا انڈیریکٹ سا ہنٹ دیا گیا تھا کملا حریس کے میں حالانکہ اگر آپ الفاظ پڑھیں گے کوئی سمجھ نہیں آئے گی مگر الفاظ پہ اگر آپ انیلیسز کریں گے وہ انڈیریکٹ ہنٹ وہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ دیکھئے اس راستے پہ مت چاہیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ انگلوسیو سٹی ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ہے ہماری سب سے بڑی طاقت ہے تو اس کو آپ بلکہ اسی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا نا کہ انڈیریکٹ انہوں نے اشارہ کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اناگرال تھا اس میں ڈیریکٹ اشارہ کیا پرائم میریسٹر موڈی صاحب کو اور انہوں نے ذکر کیا گاندھی جی کا اور انہوں نے گاندھی جی کا ذکر کرتے ہوئے نون وائلنس کی بات کی تو وہ بھی ایک اشارہ تھا گاندھی موڈی جی کے لیے کہ جناب آپ یہ دیکھئے کہ آپ جن کو آپ تو ان کے قاتلوں کو گلوریفائی کرتے ہیں لیکن گاندھی جی کا جو فلسفہ ہے وہ نون وائلنس کا ہے اور آپ کی ہاں وائلنس کی انتہا ہو چکی بھی ہے نہیں وہ وہ یہی جو ہے نا ہم تو وہی دور آ رہے ہیں جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ تو میجر اسیو جو ہے جو مسئلہ ہے ان پہ تو ہم نے کافی گفتگو پہلے کیا ہے کہ میں آپ سے بالکل سہمت ہوں کہ مگر ہم نے دونوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ناظرین کو ایک تو گلتیاں ہیں سرکار کی گلتیاں ہیں میں تو سرکار کا خود ہی نکتہ چینی کرتے آ رہا ہوں پچھلے سارے پانچ سالوں سے سات سالوں سے دوسری طرف جو ہے بھارت کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے ہاں اس پہ کوئی مہماری کی وجہ سے گروتھ ریٹ کم ہو گیا ہے مگر آپ آلم بھارت کو ڈسرگارڈ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے جو سرکار جو ہے رولنگ ڈسپنسیشن ہے اس کو ایسے ایمپلس کو آگے جو تدبیریں ہوں گی حکمت عملی ہوں گی وہ لانا ہے آپ ہندو توا پہ بلیف رکھتے ہیں مگر ہندو توا آپ کا فیوچر نہیں ہے یہ ایک پوری طرح سے سارے عالم سے آ رہا ہے تو یہ اگر آپ یو این جنرل اسیمبلی میں دیکھیں تو اتنی باتیں موڈی صاحب نے کی ہیں کہ دیکھئے ورلڈ بینک یز آف ڈوئنگ بزنس وہ آپ کو یاد ہوگا چین پہ اس پہ تھوڑا سا پرابلم ہوئی تھی جو رینکنگ ہوئی تھی تو دوسرا کہ گلوبل گورننس کے انسٹیچوشن ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن وہ کمزور ہیں ہمیں سٹرنگھن کرنا ہے یو این کا یہ چانکیا کو کوٹ کیا آپ کہہ رہے تھے کہ گاندھی جی کو بائیدن نے کوٹ کیا انہوں نے چانکیا اور ٹیور کو اور جب ان کے دونوں کے خیالات ہیں وہ بھی ڈیورسٹی اور انکلوسیو سٹی بات کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے جیسے میں نے اتنی بار کہا ہے کہ ویکسین سٹریٹیجی اور بھارت اور امریکہ اس پہ جڑیں گے کو اور بھی رہے گا بہت ہی اہمیت رکھے گا اس کے بعد بات کریں گے بعد میں مگر ہم دو اور میٹنگز کی بات شاید جلدی جلدی ایک آدھ پوائنٹ ناظرین کے سامنے ایک چیز ایک جو جملہ انہوں نے بولا وہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ when ڈیا ریفارمز the world transforms ٹھیک ہے نا جی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ if the world has to transform اور یہ وہ انڈیا کے ریفارم سے آئے گا تو why doesn't ڈیا ریفارم کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی میں I don't want to embarrass you but آج آج daughter's day کی بات آ رہی تھی تو جب daughter's day کی بات آئی تو دیکھیں اس وقت بھی دو ہزار بچیاں جو ہیں وہ ان کو مار مار دیا جاتا ہے انڈیا میں daily یہ آپ کو figures کا پتہ ہوگا یہ 2015 میں مانیکہ گاندی صاحبہ نے یہ statement دیا تھا two thousand girls every single day کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بچیاں پیدا ہوں تو یہ دیکھیں نا یہ کتنے بڑے negative indicators ہیں تو reforms کی جب بات آئی تو اس طرح کی چیزوں کو reform کرنا چاہیے نا جی نہیں اس پر یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو جنوبی ایشیا کی problem ہے ہندوستان کی problem ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ تو نامنکار خود ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ باہر جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ کل جی دو ہزار ہماری بچوں کا قتل ہوا ہے وہ تو نہیں کہیں گے نا تو اگر آپ اکبار نکال رہے ہیں تو headline میں آپ تھوڑی لکھیں گے کہ ممبائی سے ڈلی جو کوئی بھی کل اڑھانے تھی سب safely land کریں ہیں نہیں آپ کیا کہیں گے کہ tire burst ہوا ہے جو ایک ویمان ہمارا جہاز ممبائی سے گوہاشی جا رہا تھا تو negative چیزیں تو سب جانتے ہیں ہم نے اس پہ کافی بحث کی ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ایک میٹنگ جو سکوٹ موریسن سے ہوئی ہے اور سوگا سے ہوئی ہے اس میں common points ہیں جس کا فائدہ بھارت کے لیے نہیں ہے میرے کیا میں جنوبی ایشیا کا فائدہ ہے وہ تقنیق کی بات ہو میری ٹائم سیکیورٹی کی بات ہو کیا دونوں دو طرفی علاقائی قوارڈ کی جو بات ہے اس پہ ہم کیسے مل جل کے ایک طریقے سے ہاں اس کو کہہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کوئی بھی چین کی حال ہی میں کچھ قدم اٹھایا ہیں جو جروم پہ قبضہ کیا ہے وہاں پہ military bases بنائی ہیں جو وہاں پہ ملیسیا ہو یا ویتنام ہو فلیپینز ہو باقی ممالک کو disregard کر کے جو کوئی بھی boundaries جی ان کو transgress کیا ہے میں جھنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہماری میں قوارڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک confidence build ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کہ ہمارے لیے ایک ماحول create کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی ہمیں کوئرش نہ کرے ہمیں تنگ نہ کرے ایک last میں میں آپ سے جیسے انہوں نے سی اوز سے بات کی ہے پانچ سی اوز ہیں وہاں کیا بات ہوئی ہے وہاں بات ہوئی ہے پہلے کہ ہمیں ڈوزے کلال سے بات ہوئی ہے کہ جنرل اٹومکس ہمیں predator کیسے دے سکتا ہے سینے کی وہ جو ڈرون ہے شانتنو نرائنن جو سی او ہے ایڈوبے کے پانچ سے بعد کی دو ان میں سے انڈین اوریجن کے ہیں تو ان کو بولا ہے کہ آپ digital انڈیا میں کیا ملد کر سکتے ہیں مارک ویڈون جو ہے فس سولار جو سورج کی انرجی ہمیں وہی ایک مسئلہ سارے عالم کے لیے ہے تو وہ کیسے لائے جا سکتا ہے یہ تو سب کی ساتھ یہ سب کی ساتھ یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا اور کس کی بھی بات کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ قوارڈ بھی ہے انزوس بھی ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فائیو آئیس بھی ہے اور پھر اب آکس بھی آگیا ہے اور پھر انڈیا نے کہا کہ آکس میں ہمیں شامل کر لیں تو انہیں وہ بھی نہیں شامل کر رہے ہیں تو یہ only three تین تین لوگوں کو کیوں اس میں شامل کر رہے ہیں استریا یوکے اور آمریکہ دیکھیں اب بہت اب تو آپ بڑے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹیج پہ آپ نے مدے اٹھائے ہیں پہلا ہے کہ دس دن قوارڈ کی سمٹ کے پہلے ایک ایک طریقے سے ڈرامیٹک طریقے سے اس کی اعلان کیا گیا چھے مہینے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے میرے خیال میں آپ سے میں سہمت نہیں ہوں کہ ہم میں ہندوستان آہ آکس میں جانا چاہتا تھا بالکل نہیں ہندوستان نے کسی طرح سے ایک طریقے سے welcome نہیں کیا جب یہ announcement ہوئی ہے کیونکہ اس سے اس سے لگتا ہے کہ قوارڈ پہ تھوڑا سے negative اثر ہو سکتا ہے تیسری بات ہے کہ یہ alliance ہے میں ایک بار میں نے کم سے کم ہزار بار آپ کے پروگرامز میں کہا ہے بھارت اور یہ میں پچھلے تیس سال سے analyze کرتا آ رہا ہوں بھارت partnership جانتا ہے بھارت alliance نہیں جانتا ہے امریکہ صرف alliance جانتا ہے اسے partnership کوئی یہ نہیں ہے اب partnership پہلے تو طالبان کو انہوں نے بالکل تتر بتر کر دیا اب ان طالبان کے ساتھ ہی partnership ہے افغانستان میں سرکار ہے تو میرے خیال میں ہمیں بھی ہندوستانیوں کو اتنا برورسہ نہیں ہے reliability کا جب تک جہاں تک آپ چل سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو امریکہ بھارت کبھی alliance میں نہیں جائے گا ہاں یہ ہے کہ چین جو ہے نہیں آپ آپ نے یہ جو بات کی آپ نے یہ جو بات کی reliable والی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ reliable نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ یہ تو ریلیٹیوٹی کی بات ہے یہ آئنسٹائن کے آپ کے اسے جا رہے ہیں دیکھیں سارے عالم میں جو بھی ممالک ہیں وہ اپنے قومی مفاد کو centrality کرتے ہیں وہ اب زیادہ ہوگا جب بائی لوگ بائی پولار ورلڈ تھا اس وقت آپ ideology میں جا سکتے ہیں مگر اب ideology بالکل ختم ہو گئی ہے آپ ہمیں بتائیے مسئلہ کیا ہے تو میں اپنی policy بتاؤں ہاتھ مورد کیا ہی کہتا ہے وہ policy ہوگی قومی مفاد کے in accordance with قومی مفاد اور جو issue based or function specific ہو جیسے میں نے کہا ہے issue کیا ہے function کیا ہے اسی سے میں آگے بڑھوں گا تو یہ دیکھیں کہ اب امریکہ اور فرانس کو دیکھیں کیا ہوا یہ مسئلہ آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ تو وہ کہہ رہے تھے انڈو pacific میں ایک لہر آئے گی جب ہم AUKUS کی اعلان کریں گے وہ لہر آئی یا نہ رہی وہاں تو ایٹلانٹک میں توفان مچ گیا ہاں آپ کو یاد ہوگا بزر اکھارجہ فرانس نے کہا کہ آپ نے بے رحمی سے جھوٹ بولا ہے ایک چھوڑی ماری ہے ہماری کمر اور پیٹ اور ہمارا جو نبے بیانوے عرب ڈالر کا ڈیل تھا اسٹریلیا کے ساتھ کہ ہم ان کو سبمارینز دیں گے تو اس کو ایک دو منٹوں میں آپ نے چورا دیا چورایا یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ عالم میں جو میں ٹرین لائنز کی بات کر رہا تھا تو ایک اور جو ہے کہ یہ AUKUS جو ہے military alliance ہے یہ ایک طریقے سے قوارڈ کو کمزور کر رہا ہے دوسرے طریقے سے قوارڈ کو یہی contradictions ہیں قوارڈ کو طاقت دے رہا ہے کیونکہ یہ قوارڈ کا inner circle ہے اگر کچھ کھلانا خاصتہ کلک جنگی راستے پہ جانا پڑے امریکہ کو اور چین کو تو یہ امریکہ اور باقی allies جو ہیں ان کے آسٹریلیا ہے باقی ممالک ہیں اس انڈو پسیفک میں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم مددہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ submarine جو ہیں آپ کو ناظرین کو بریفلی سمجھا دوں یہ nuclear submarine ان کے پاس کوئی جہوری ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس nuclear reactor ہے جس سے وہ power کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں یہ اس ایس 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 جو ہوتی ہے اس ایس ایس جی ہاں جی ہاں نیوکلین پاورڈ ہیں تو اب یہ ہے کہ سائبر میں جائیں گے artificial intelligence میں جائیں گے قوانٹم کمپیوٹنگ کریں گے اس کے ساتھ لیکن اس میں اس میں اس میں ٹائم کم ہے میں سب یہ چاہوں گا کہ ایک تو فرانس کا آپ نے بتایا کہ reaction آیا بہت ہی negative ساتھ یہ جو جس کو یہ target کر رہے ہیں چائنا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ کہ یہ درہ دیکھئے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو react کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ global times کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو انہوں نے australia کو باقاعدہ انہوں نے threat کیا ہے if australia dares to provoke china more blatantly because of that or even find fault militarily china will certainly punish it with no mercy اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے لوگ مارے جائیں گے وہ australians ہی ہوں گے تو یہ تو بہت ہی strong words use کی ہیں چائنا نے اس کے بارے میں global times میں ہے نہیں یہ یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ china was fuming fuming مطلب اتنا غصہ رہا کیونکہ ایک تو quad ہے اب اس کے بعد آپ نے office لگا دیا ہے مگر china کو خود سوچنا ہے میں اپنی اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں آپ کے ناظرین کے سامنے آپ کو یاد ہوگا 2014 تک ہمارے رشتے برقرار تھے ٹھیک تھے کبھی کبھی تھوڑا سا تینشن آتا ہے مگر یہ رشتے نوز ڈائب کیوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے ایک ہی وجہ ہے چائنا کیونکہ چودہ میں جب موڈی صاحب ان کو جھولے میں عمدباد میں ان کو جھولے پہ کمار رہے تھے اسی وقت چمار میں ان کے پی ایل اے کے ان کو کہا گیا ہم ہم کو کہا گیا ہم analyze کر رہے تھے ہم کو کہا کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ پی ایل اے اور چائنیز کومنیس پارٹی میں تھوڑا سا تینشن ہے اسی لئے یہ ہوا ہے مگر ڈوکلم کیوں ہوا وہ جانتے ہیں کہ بھوٹان اور انڈیا کی ڈیفنس ٹریٹی ہے ٹھیک اور ہم کو ان کی مدد کے لیے آنا ضروری ہے نہیں تو بھارت کی کم ہوگی تو وہ ڈوکلم میں گوسے دو ہزار سترہ کی بات ہے اس میں دو سال بھی نہیں ہوئے ڈھائی سال بھی نہیں ہوئے دو ہزار بیس میں تو جو اسے آپ نے یہ پہلے اتنی بار سوال پچھا ہے بھارت امدیکہ کی طرف کیوں جا رہا ہے اس کو کمپیل کیا گیا ہے چائنیز ایکشن میں میں ہمیشہ پوچھتا آ رہا ہوں کہ ان کے اگر شیچن پنگ ایک موزید دنگ اور دنشاو پنگ بننا چاہتے ہیں تو ان کو دنشاو پنگ کے خیالات کو پولیسیز میں لانا ہے آپ کو اپنی کانگریس دو ہزار بائیس اگلے سال اکٹوبر میں کانگریس پیگلز کانگریس ہے تو وہ شاید ان کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے کیا ایکسٹینشن کے لیے وہ عالمی جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ تو چین کو سوال پوچھنا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی صافت پولیسی رہی ہے مگر اس لیے ان کو کمپیل کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ جائیں لیکن وہ چائنیز چائنیز سے جب بات کرتے ہیں تو چائنیز کو اپنی سٹوڑی سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا نے ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک ورجن ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ساتھ تو دوستی کر رہے اور ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو پھر ہم بھی پھر کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا تو ظاہر ہے ہماری بھی چائنیز کے جو سکولرس ہیں انیلس ہیں ریگلرلی باتشیت ہوتی ہے وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں مگر وہ مانیں گے نہیں کیونکہ ان کے دیکھیں نا ہم اور آپ اس وقت دونوں جمہوریت ہے پاکستان وہ ہم ہیں کینیڈا ہو مگر کھلم کھلا بات ہوتی ہے چین کیسے کھلا کھلم کھلا جب تک کہ چین کی کومیونس پارٹی کی کلیرنس نہ آئے کوئی عالمی لیول پہ کوئی باتشیت ہوگی نہیں اب ایک اور جو ہے کہ دیکھیں کہ ہم آکس کی بات کر رہے تھے اب اس کو ہم نے دیکھنا ابھی تو شروعات ہوئی ہے یہ کس راستے پہ جائے گا کیسے جائے گا جو ہے دیکھیں اس کے بڑے بڑے نئے نئے رکھ آ رہے ہیں ایک تو ویکسین پرڈکشنل سٹرائٹیجی تو آپ کو یاد ہوگا ہمیں روپنی پڑی اب قوار میں یہ پورے عالم کو ویکسین جو پرڈکشن ہوگی اندوستان میں ہوگی پیسہ جیپین سے آئے گا لوجسٹک آسٹریلیا کی ہوں گی تو یہ اس پہ پاکستان کی جیسے میں نے کہا ہے اس میں اب چونکہ ٹائم کم بلکہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ یشیوز تھے پرمیسٹر موڈی صاحب کا وزر بھی اور آرکس کا بھی ایمپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیز جاری رکھیں گے بہت بہت شکریہ see you next week جی بہت thank you very much بہت اچھا بہت اچھی گفتگو رہی ہے میں آپ کو شکر گزار ہوں اور i hope your nاظرین have enjoyed this conversation absolutely ہم بڑے objectively اور analytically جو مسائل ہیں آپ کے ٹیبل پہ لاتے ہیں اور اس پہ زیادہ emotion کوئی نہیں ہے نہ تو انگیا پاکستان کا emotion یا انگیا چائنا کا emotion absolutely thank you very much thank you have a great day